ڈیفینس منسٹر منوہر پریکر نے پور پردھان منتریوں کو گھیرا ہے ہمارے ساتھ اس مدے پر باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں کانگریس سے راشد الوی جی راشد الوی جی جس طرح سے ڈیفینس منسٹر پریکر نے یہ آروپ لگایا ہے کہ جو پور پردھان منتری ہیں انہوں نے ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے کس طرح لیتے ہیں آپ اس کو دیکھئے زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ ان تمام فارمر پرائم منسٹر کے نام بتاتے اور یہ بھی بتاتے کہ کس طریقے کے کمپرومائزز انہوں نے کیے ان کی یہ ٹپنی دربھاگے پون ہے نندنی ہے دیش ان سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان سے آئی آنے والی وہ بوٹ جو کنٹوورسی میں پھسی ہے اس کی سچائی کیا ہے اس کی آپ نے بتایا ہے پاکستانی بورٹ کے کوئی بھی کھلاسہ بھی وہ نہیں کر رہے لیکن یہ صاف کر رہے ہیں کہ جو بھی اب ہوگا اس کے لیے وہ تیار ہیں لیکن جس طرح سے پاکستان گھات لگائے بیٹھا ہے ابھی بھی کچھ آتنگی کشمیر میں جو ہیں چھپے ہوئے ہیں اس کو لے کر ماں پر کام چل رہا ہے تو کس طرح لیتے ہیں آپ اس کو کیا واقعی لگتا ہے کہ یہ سرکار کام کر رہی ہے صرف بیان دینے سے دیش کے لوگ بھروسہ نہیں کریں گے جب سے سرکار آئی ہے لگاتار پاکستان سیس فائر کا وائلیشن کر رہا ہے سرکار بھارتی یہ سرکار لگاتار پیانات دے رہی ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا اس بیان سے بھی کتنا نتیجہ نکلے گا اس پہ شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے علی صاحب یہ مانا جائے کہ یہ سرکار صرف بیان بازی کر رہی ہے اور کام پر دھیان نہیں دے رہی ہے بلکل آپ نے ٹھیک ہے یہ سرکار بھاشنوں کی سرکار ہے یہ سرکار بیانات دینے کی سرکار ہے اس سرکار کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہیں ہو رہا جو جنتہ کے ہیتوں کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہو شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تھے ہمارے ساتھ راشد علوی جی جن کا صافتہ اور سے کہنا ہے کہ بیان بازی اب یہ سرکار بند کرے اور اپنا کام پر دھیان دے ساشا گوپی خان مونسف ٹی وی دلی